موسیقی بھاگوان عدی وشوشر راجمان بنام اتر پیدے سرکار میں سنوائی کے لیے تیتی تیع کر دی گئی تھی لیکن اس معاملے میں ایک بار پھر سے نامانی نیاریل نے سنوائی کے لیے اگامی تیتی آٹھ نومبر تک تیع کیا گیا جنگاری کے مطابق آٹھ نومبر کو پوشنیتہ کو لے کر فیصلہ آئے گا اس کے ساتھ ہندو پرکس کی تین مانگوں کو لے کر سنوائی ہوئی جس میں شیولنگ کی پوجہ کا دکار دینے کی مانگ اور گیان واپی پریشن میں ہندو کو سوپنے کی مانگ کے ساتھ ساتھ پریشن میں مسلم کے انٹری روک لگانے کی مانگ کی گئی تھی لکھنوں میں نگر نگم ایوام ارجا منتری اے کے شرما نے ورچو سبشا کیا جس میں کئی عدکاری شامل ہوئے وہیں چھٹ پرف کو لے کر نگر وکاس منتری نے سخت ندیج دیئے منتری اے کے شرما نے دیپاولی کے بعد ایوام اگامی چھٹ پرف کے نکائوں میں صاف صفائی جل بھراو ڈیگو ایوام سنچاری روک کو روکدھام کے لیے ورچو سبشا کی گئی اے کے شرما نے دیپاولی کے بعد کی صفائی ویستہ کو لے کر پہلے جیسے کی چاک چوبت ویستہ رکھنے کی نکائے عدکاری کو اس تک ندیج دیئے ہیں اے دوران ڈیکٹر نگر نکائے سورتی نیہا شرما سبھی نگر نکائوں کے نگر آئیت اور نگر پنچاتوں کے عدیسی عدکاری بھی وہاں موجود رہے راہمپور میں ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے ہیٹ سپیچ معاملے میں آزم خان دوشی قرار دیا ہے جس کے بعد آزم خان کی مشکلیں صاف طور پر کافی بڑتی دکھائی دے رہی ہیں اس کے ساتھ تھی دوزار انیس کے بھڑکاؤ باشاڑ میں دوشی قرار دیا گیا تھا جانکاری کی مطابق ہیٹ سپیس کا معاملہ دوزار انیس میں درج کیا گیا تھا اور اب ان کو اس معاملے میں پچیس سار روپے کا جرمانہ اور تینزار کی سجا سورائی گئی تھی لیکن اب ان کو بری کر دیا گیا ہے لکھنو کے کنجاز میڈکل ویسودالے میں تھوریسک سرجری ورچول سرجری اور ٹرانسیوزن میڈکل ویوہاگ میں ایریا کی پرتم پیتھوجین ٹیٹیکشن مشین کا لوکارپل اتر پردیش کے مکم منتری یوگی عدیتنات نے کیا ہے اس کا اقرب میں مکم منتری یوگی عدیتنات کے علاوہ صوبے کے سواست منتری بیجیش پاٹک اور راجمنتری چکسا سکشا منکیشور سرانہ سنگھ اپستیت رہے وہی مکم منتری نے سمودت کرتے ہوئے کہا کہ سواست چھیتر میں کیجی ایمیو کا ویشش یوگدان ہے ساتھی مکم منتری نے یہ بھی کہا کہ اب کیجی ایمیو میں کینسر اور نسو کا علاج سمبھ ہوئے ہیں ایک قدم ابھی یہ بڑا ہے ابھی یہاں سے یہ میں نے کہہ رہا ہوں کہ کل سے پھے بڑے کا ٹرانسپلانٹ شروع ہو جائے گا لیکن ایک قدم بڑھایا ہے اور بہت جلد وہ سمیں بھی آ جائے گا جب لنگز کا ٹرانسپلانٹ بھی یہاں پہ شروع ہو جائے گا ایک قدم بڑھا ہے ہمیں بڑھا ہے تھوریسک اور ویسکلر سرجری ڈپارٹمنٹ اتر پردیش میں یہ ستاپت ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے پردیش کے لیے ایک بہت گرد کی بات ہے جہاں لوگ باہر جاتے تھے دوسری پردیشوں میں جاتے تھے all of the country باٹ آج ہم کیجی ایمیو میں یہ جو سپیشلائز ٹریٹمنٹ ہے تھوریسک سرجری کا جو پیپڑوں کا اور جو چھاتی میں جو بھی سٹرکچرز ہوتے ہیں ان کا اور ویسکلر سرجری جو ناڑیاں جو خون کی ناڑیاں جو ہوتی ہیں جو ہارٹس جاتی ہیں تو اس میں جو بلوکیج ہوتے ہیں اس کا بھی علاج اب اسی انسٹیوشن میں سب لیٹس ٹکٹنگ ایچ ٹکنالوجی کے ساتھ میں اس سمجھ ہم لکھناؤں کے کینگ جار میڈکل کالیج میں اپستیت ہے جہاں پہ تھوریسک ویسکلر اور ٹرانسیوزر میڈیسن سرجری پی بھاگ میں ایسیا کے پہلی پیتھوجن ریڈکسن مسین کا لکار پڑ مانی مکہ منتری یوگی آدیتنات کے دوارہ کیا گیا اس کائرکرم میں سوبے کے سواس سمنتری بیجیس پاٹھک بھی اپستیت رہے اس میں آئیے بیجیس پاٹھک جی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آئیے جانتے ہیں کیا کچھ خاص رہا اس لکار پڑ کائرکرم میں دیکھیں ابھی تک کنگزار میڈیکل انوارسٹی میں اپنے دیش میں اس لکار کے کاموں کے لیے ہمیں دیش کے دوسرے حصوں میں جانے پڑتا تھا اور پیفڑوں کے علاج کے لیے ہمیں ہیدر آباد یا دوسری جگہ جانا نہیں پڑے گا یہیں علاج ہو پائے گا بہتر سے بہتر ورڈ کلاس اور جو رکٹوی بھاگ میں جو کام مسین لگی ہے ابھی تک پلاجما کے لیے اور ان جو بلٹ سپریسن یونٹ سے انہیں جگہ جانا پڑتا تھا نہیں جانا پڑے گا ورڈ کلاس مسینیں لگی ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ بھارت میں سروادھک جو رکٹ سنگرہ ہوتا ہے وہ ہمارے کیجیمی میں ہوتا ہے ہم ستر ہزار بلٹ یونٹس یہاں اکٹھا کرتے ہیں اور لوگوں کو اپلپت کراتے ہیں اور وہی اپلپت کرانے کے کاران مسین ہمیں ملی ہے اور اس مسین سے پورے دیش کو پورے پردیش کو بہت پھائدہ پہنچے گا سر اپنے ٹی بی پہ سریود دستر پہ کام کیا ہے کافی اچھا کام سرکار کر رہی ہے ہم سب سے اپیل کرتے ہیں ڈینگو ابھی ایک دو دن میں کنٹرول ہو جائے گا اور جیسے پچھلی بار آپ آکڑے ملا ہوگے پچھلی بار سترہ جار ابھی ہمار پر چار ہی جار مریض ہیں پھر بھی ہم لگاتار کنٹرول کر رہے ہیں کیول دکت ہوئی ہم کو لخنو پریاغ راج اور جونپور میں ان لوگوں نے سنچاری روگ ابھیان ٹھیک سے سنچالیت نہیں کیا ہے تینوں جیلوں کی ہم الگ سے جانچ کرا رہے ہیں ڈینگو ہر جگہ ہے لیکن تین جیلوں مادھیک کیوں ہوئے اس کا مادھیان کرا رہے ہیں ہم کاروائی کریں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے سنچاری روگ ابھیان مانی مکھونتی جی چلاتے ہیں جسے ڈینگو کو انہیں نیانتیت کیا ہے پچھلی بار پھروزہ بار سدھار نگر نمبر ایک پڑ تھا لیکن وہاں کم ہوا ہے یہاں کیوں بڑا ہے یہاں کیوں بڑا اس پر ہم پورا ریسرچ کرا رہے ہیں اور جو بھی جمعہ دار ہوگا ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے سر نگر نگم کی ٹیم نے کئی جگہ پر چھرکا ہوگا رہا نہیں کیا وہی تو میں کہہ رہا ہوں اگر جمعہ داری تائیں ہو رہی ہے جہاں چل رہی ہے کہ لکھنو میں جاؤنپور میں اور پریڑا گراج میں کیسے ادھیک کیوں اس پر ہم ریسرچ کر رہے ہیں اور جس کی بھی گلتیاں ہوگی ہم آپ کے سمجھ بتانے کے لیے بھی آئیں گے کاروائی بھی کریں گے تو اس سمجھے ہمارے ساتھ موجود تھے سوبے کے مکھ مطری اور سواس مطری بریجے سپاٹک جی جو یہاں پہ مکھ مطری کے ساتھ کنگ جارج میڈیکل یونیسٹی میں کئی جیزوں کا لوکارٹ پر کرنے آئے تھے ہم سے باتچیت میں انہوں نے کافی ساری چیزوں کو بتایا کہ فیفرڈوں کا پرتیار اوپر کرنے کے لیے پہلے ہیدرابال لوگوں کو جانا پڑتا تھا پر اب وہ سوویدہ کنگ جارج میڈیکل یونیسٹی میں ہی اپلپ دکران دی جائے گی ساتھ ہی انہوں نے ڈینگو پہ بات کرتے ہوئے بھی یہ بتایا کہ جن کچھ جیلوں میں لکھنو پریاغراج وغیرہ جیلوں کا انہوں نے نام لیا اور بتایا کہ یہاں پہ اگر کیسے زیادہ ہیں تو سب کی جمہداری تیہ کی جائے گی اور جو بھی اس کا جمہدار ہوگا اس پہ کاروائی کی جائے گی کئی ساری چیزوں پہ ہم سے بات کی میں ویویک شاہی کیمروین ویجیہ کے ساتھ پرائیم ٹی وی لکھنو گونڈا میں یوگی سرکار کے لاکھوشوں کے بعد بھی بھرستہ چار کا کھیل تھمی رہا ہے ویباگی ادھکاریوں کے ساتھ ملی بھگت کر گرام پردان سرکاری دھن لے رہے ہیں ادھکاریوں کی سمویدن ہینتہ کے چلتے کلیان کاری یوچنائیں بھرستہ چار کی بھیج چڑھ رہی ہیں بینا کام کے سرکاری دھن کا بھکتان کیا جا رہا ہے گرامنوں کی شکایت پر جب ستھانی پرتکاروں نے موقع پر پرتال کیا تو وکاس کار نظارت ملی یہ ماملہ وکاس کھنڈ حل دھرمو کے گرام پنچایت کلواری سے جڑا ہوا ہے چچی نام کہا چھے نیوازی کہاں کیا نیوازی پورا پورا دچھت رامیشرو کے گھر سے بھگوٹی کے مڑھا تک نالی بنا ہے نائی بنا پہلے اس نائی بنا ہے کیا بنو نائی بنا ہی نائی ہے لیکن جو انہیں سرکاری کاغج میں یہ ہے کہ جو انہیں رامیشرو کے گھر سے بھگوٹی کے گھر تک نالی ہے یہ ہمارے نائی پتا لیکن یہ ہے یہ ہے نائی ہے بنا کنا ہے نائی بنا ہے یہ آپ کے نام کھا ہے کامر تلال نیوازی کھاں کیا ہے یہ بیشت پورا ہے اچھے برطاو کہ رامیشرو کے گھر سے نگوٹی پرسات ایک مڑھا تک نالی نیرماند ہوئا ہے نہیں کہاں ہوئا ہے بنے ہو تب تو ہوئے نہیں کہاں ہوئا بنوے نہیں خبر لکھینپور کھیری سے جہاں پرالی نہ جلانے کو لے کر لیک پا لون گنگوار نے گاؤں میں گھوم گھوم کر گامینوں کو جاگرک کیا ساتھی کوئی پرالی جلاتا ہے تو اس پر پانچ آر روپے کے جرمانے کے ساتھ ساتھ کروائی کرنے کی ندیج بھی دیئے خبر پیاغرا سے جہاں سجاون دیو مندر پرسار میں بھائی دوچ کے علاوہ لگنے والے میلے میں ستھانی لوگوں کے علاوہ آنے جلوں سے آنے والے سردھالوں کی بھیڑ عمر پڑی ہے میلے میں لگانے والے پدشنی اور دکاندار سردھالوں کے آکشنان کیند بنی ہوئی ہے وہیں سردھالوں کو کیچر اور بھاری جلبراؤ کے کافی سمجھ سامنے کرنا پڑا رہا ہے پتا دیں کہ جلبراؤ کو لے کر پرشاسن نے ہر سمبھ مدد کا آسواسن بھی دیا جاتا تھا پر ابھی تک کوئی بھی ٹھوس کروائی نہیں کی گئی ہے اس وقت میں سنگم نگری پیاغراج کے یمنا پار چھترے میں ہوں اور یہ یمنا پار چھترے کے بھیٹا اس تھی سجاون دیو مندر کا پراشین مندر ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پوشان کال کا مندر ہے اور یہاں پر یمدرتیا کے دن لاکھوں شرد دھالو دور درہ سے آتے ہیں یمنا ندی مشنان کرتے ہیں اور یہ وہ تصویر ہے جو یمنا ندی کے بیچ میں استید ہے جس کو سجاون دیو مندر کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ دوسری تصویر ہے جو تصویروں میں آپ دیکھئے کہ یہاں پر کس طریقے سے لوگ آستہ کی ڈپکی لگانے جا رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ پریاغ راج میں مارک میلا کے بعد یہ دوسرا سب سے بڑا میلا ہوتا ہے جہاں پر شرد دھالووں کی سنکھیت سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے لیکن اگر جمینی استر پر بیوستاؤں کی بات کی جائے تو تصویروں کو دیکھ کر آپ سہج یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طریقے سے بیوستاؤں ہیں لوگ یہاں پر کس طریقے سے پریشان ہو رہے ہیں اور گھٹنے تک کیچڑ میں ہو کر جا کر یمنا اشراعن کرتے ہیں تب کہیں جا کر مندر پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر اس طریقے سے یہاں پر شرد دھالووں کی خاصی پھجیت ہو رہی ہے نشط روپ سے ایک بڑا سوال کو کھڑا کرتی ہے کہ آخر صدیوں سے چلے آ رہے اس پرمپرہ کو کس طریقے سے یہاں پر جو پرساسن ہے کس طریقے سے یہاں پر بیوستاؤں کرتی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو میلا ہے یہ صدیوں سے لگتا آ رہا ہے اور اسی پراشین مندر پر لاکھوں شرد دھالو لکھنوں میں ڈینگو کے معاملے دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں اگر صرف لکھنوں کی بات کریں تو لکھنوں ڈینگو کے معاملوں سے ترست ہے ڈینگو کے لکھنوں میں ایک مریض کی موت کی پشتی ہوئی ہے یہ معاملہ اپولو اسپطال کا ہے ضروری دشاہ ندیشوں کے وابجود ذمہ دار عدکاری جنتہ کی سند نہیں لے رہے ہیں سواس منتی بجیس پارٹک نے سواس ہواک کی بیٹھک بھی بلائی تھی جس میں سواس عدکاریوں کو ضروری دشاہ ندیش دیئے گئے پرائیم ٹی وی سے باتچیت میں نگر سواس عدکاری سنیل کمار راوٹ نے بتایا کہ نگر نگم کی اور سے ہر چننی چھتر میں روزانہ صاف صفائی کے علاوہ فاغنگ اور انٹی لاروہ کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے موک کے لیے اس سے سمبندیت پلیٹ لیٹس وغیرہ کی سب چیزیں یہاں پہ اپلپد ہیں اور سبی سے نیوے دن یہ کہ اگر ہائی گریٹ فیور آ رہا ہے آپ کو اور دو تین دن سے اوپر ہو رہا یا باڈی پہ ریشرز پڑھ رہے ہیں تو تتکال یہاں پہ آئیں جانچ کر رہے ہیں اپنی آپ کو اگر لگتا ہے کہ جانچوں میں آپ کے آتا ہے کہ آپ کو ڈینگو ہے یا پلیٹ لیٹس آپ کے گھٹ رہے ہیں تو یہیں اسپطال میں رہیں ساری دوائیں اپلپد ہیں یہاں پر ہمارے چیز سک بھی محنت کے ساتھ سبی کو دیکھ رہے ہیں خبر میٹی سے جانسما سے بھی لال پرتاب سنگھ نے فوڈ ویئر ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کالج چورائے پر دھرنا پتشن کیا ہے انہوں نے بتایا کہ گرامینوں کو پرشاہسنی کاریوں کے لیے جلا مخیالے پچھتر کلومیٹر کی دوری پر تاہ کرنی پڑ رہی اس کے سنبند میں کئی بار جروب جلادکاری کو گیا پنسو اپا گیا تھا پر ابھی تک کوئی بھی کروائی نہیں کی گئی ہے پتشن میں ہزاروں کی سنگھیا میں گرامیڈ بھی وہاں موجود رہے ہیں لکنو کے کورن گلوبل اسکول میں میزبانی میں اٹھائی سے تیس تاریخ تک شکھر سنبھیلن کا آئی جن کیا جا رہا ہے جس میں سکشہ کے چھت میں نتاؤں کے لیے نیٹورک بنانے اور ویشک سماج کے لیے ستت وکاس لکشوں کو پراب کرنا ہی لکش ہے اس آئی جن میں شریلنکہ بھوٹان بنگلہ دیش اور میزبان دیش بھارت کے لگ بھر سو پردندیو نے بھاگ لینے کی بات بھی کہی ہے پریس کانفرنس کا موٹی بھی ہے کہ جو یو این کے نے سترہ گول سیٹ کیے ہیں بچوں کے بھویس کے لیے اس میں چوتھا گول ہے quality education and sustainable development اس کو لے کر کے یہ آئی جن کیا گیا کہ کیسے ہم لوگ quality education بچوں میں دے سکیں اس کو دھیان میں رکھ کے یہ آئی جن کیا جا رہا ہے جس کو international submit کیا جا رہا ہے جس میں چار دیشوں کے لوگ آئے ہوئے اس میں panel discussions ہوں گے اس میں نئے education policy کو ابھی ہم لوگ اس کے مددے رکھیں گے ہم لوگ وزیٹ کیا اور وہاں پر education کا انتر دیکھیں یہ کس طرح سے وہاں پر education system ہے کیوں وہ world میں best مانا جاتا کیول 50 لاکھ کی آبادی میں وہ فن بھاسا میں ہی پڑھاتے ہیں اپنے تو ہم لوگ نئے education policy میں ہندی کو جو جور دیئے ہیں وہ بہت تعریف کی بات ہے تو اپنے اپنے بھاسا میں پڑھانے کے لیے تو یہ اچھا ہے فلا ہوتار پریش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پریش کی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سرکار